میں دو ہزار پانچ سے تو اس معاملے میں ایگو آناٹا کا ورک بورڈ کے خلاف کئی اپلیکیشنز لکھا ہوں جو مروم چاہی صاحب بھی میرے پاس آتے تھے اس چیز کا ڈسکوس کر دیتے اور انہوں بھی جو ہے ریڈ پیٹیشن فائل کرے تھے ایک ریڈ پیٹیشن ان کی بھی جو ہے ڈسپوز آف ہو گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے ورک بورڈ کو کوئی اختیارات نہیں ہے میرے سیٹیفیکٹس ایشو کرنے کے لیے بلکے آپ جو ریٹ پیٹیشن فائل کرے ہیں مطلب جو لیٹر جو آئی کورٹ کے چیپ جیسٹیس کو دیئے ہیں اس کو ریٹ پیٹیشن میں کنورٹ کرے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور انہوں صحیح حصہ پہ جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جبکہ وقت فیکٹ نائنٹین نائنٹی فائی آیا اور اس سے پہلے جو وقت فیکٹ نائنٹین فیفٹی فور تھا اس میں کہیں بھی خاضیوں کے تعلق سے ذکر نہیں ہے اور وقت بورڈ کا یہی ذکر ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں وقت پراپرٹیز ہیں جس میں مشروط الخدمات پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں کچھ آمنٹمنٹ کر کے اسی کے تحج آپ تک انہوں فائٹ کر رہے ہیں لیکن ایسا ہوگا ہے کہ کرناڈا کا سٹیٹ وقت بورڈ کا جیسے ہی کوئی بھی چیز اگر ملتی ہے فری میں ملتی ہے مخت میں ملتی ہے تو فوری اس کو گراب کر کے اس میں عمل میں لانے کی کوشش کر دیں اور اس تعلق سے اب تک جو زمیر احمد خان کا جو یہ چل رہا ہے پہل چل رہا ہے جس میں جی سی پی کے سامنے بھی جو ہے میٹر ہے اور ہمیں شاہ بھی جو ہے ڈیریکشن دیئے کہ جو ہے نیکسٹ ویک میں وقت فیکٹ کو ہی ختم کر کے نیا وقت فیکٹ لائیں گے یا وقت فا آمنمنٹ ایکٹ کریں گے بول کے اس تعلق سے یہ رہنے کے بعد ویسے ٹم پہ یہ اگر یہ دو نکل کیا ہے جو ایک تو زمیر احمد کا وقت فا دالت کا کنسپٹ نکلا اور دوسرا جو ہے خاضیوں کے تعلق سے جو کرناڑا کا سٹیٹ ویک بورڈ میرے سیٹیفیکٹ ایشو کرنے کا اور موریسی جو خاضیوں کو جو ہے روکنا کہ ان کے پاس گورنمنٹ کا آرڈر نہیں ہے بول کے جو اب تک روکنے کی کوشش کرے تھے ایک ڈیسٹرک وقت فا آفیسر بھی جو ہے اس کو جو ہے روکنے کی جو کوشش کراتا اس تعلق سے جو خدم اٹھائے ہیں ان کو میں مبارک بات دیتا ہوں ڈیسٹرک وقت فا آفیسر ہمارے گلبرگے کے جو ہے انہوں ایک لیٹر لکھے کہ کرناڑا کا سٹیٹ ویک بورڈ والے مجھے یہ کلیریفائی کرے کہ میرے سیٹیفیکٹ جو اپائنٹڈ خاضی ہیں ان کو ہی ہم جو ہے جاری کرنا ہے ان کے چھوڑ کے جو ہے یہ جو موریسی خاضیوں کا جو ہے ہم سیٹیفیکٹ جاری نہیں کریں گے اس تعلق سے ہمارے کو ہم اس کا اپجیکشن بھی دیئے تھے تو ہمارا یہ کہنا تھا ہے کہ ایک ڈیسٹرک وقت فا آفیسر جو ہے معمولی ڈیسٹرک وقت فا آفیسر بھی یہ پوچھتا ہے کہ میرے سیٹیفیکٹ ایشو کرنے کے لیے ہمارے کو جو ہے سٹیٹ ویک بورڈ سے پرمیشن لینا پڑتا ہے یا تو اس کو کلیریفیکیشن پوچھتا ہے تو یہ چیزیں غلط ہیں جبکہ وقت فیکٹ میں ہی جو ہے میریج کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے ڈیفنیشن ہی نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے وقت بورڈ کو اتنا دلچسپے لے کے کام کرنا غلط ہے بلکہ آلٹرنیٹو آپشن بلکہ نہیں ہے یہ پرمنٹ سلوشن ہے غلطی لوگوں میں کیا ہو رہی ہے کہ خاضی ایک ٹی ایٹی جو ریپیل ہوا اس کے بعد میں جو ہے خاضیوں کا کوئی مخام نہیں ہے بلکہ لیکن سب سے بڑی غلطی گورنمنٹ اس میں کر رہی ہے سیکشن ٹو میں دیکھئے خاص کر کے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایڈیشنل خاجیس ٹو بھی اپائنٹڈ مقصد اس میں یہ تھا کہ خاجیس آر آلڈی پرپارمنگ دیر سرویسز اگر کوئی مومیڈن پرنسپل مومیڈنس کو یہ ہو گیا کہ تکلیف ہونے لگی کہ ایک خاجی رہنے کے بعد ان سے جو ہے پورے جو ہے میریجنس نہیں ہو رہے تو اس تائم پہ جو ہے ایڈیشنل خاجیس کو اپائنٹ کرنا خاص کر کے جو ہے پرنسپل مومیڈنس اپلیکیشن دیئے تو بول کو اس طریقے سے جو ہے وہ ایکٹ میں بتایا گیا تھا اب وہ ایکٹ میں جو ہے ہمارے پاس کون جابتہ آپ تک دیکھئے جو آلڈی پور کے بعد میں آزادی کے بعد ہمارے پاس خاضی ایکٹ ایٹین ایٹی کے تحر کوئی اپائنٹمنٹس نہیں ہوئے اور خاضی ایکٹ ایٹین ایٹی کے تحر کوئی خاضی کو ریمول بھی کرے تو یہاں پہ صرف تو ہمارے تھوڑے افضل پور کے کر لیے اب یہ بھی بات کلیر کر رہا ہوں کیونکہ آلڈی اس کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ آتنور کے خاضی وہ لوگ آئے ہیں ان کا آلڈی میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف ہمارے افضل پور آلے جو سب سے زیادہ ہوشی آر پوری جیسی بات ہے وہ لوگ جو ہے تشددار سے اپنڈمنٹ لی اب وہ لوگ جو ہے ایڈیشنل خاضی بن دیں میرا سوال یہ تھا کہ جب تم انکوائری کرنے لگے ایڈیشنل خاضی کا اپنڈمنٹ کرنے کے لیے تو تم یہ بھی جاننا چاہیے تھا کہ یہ لوگ موریسی جو خاضی ہیں پہلے جو خاضی کا ان کے والد کو کام کرے نہیں کرے خاضی کے خاندان کے ہائیں یا نہیں ہیں اور اگر ہائیں تو جو ہے یہ کہ کوئی ایڈیشنل خاضی کے لیے پوچھ رہے ہیں کیوں ایڈیشنل خاضی کے افتارات ان میں دینا یہ چیزوں کو ڈسکس کر کے نہیں کرنے کے وجہ سے یہ سب پریشانیاں ہوگا دلبرگے میں تھی جس کا آج بھی تین سو سال کا ریکارڈ ملتا ہے اسی طرح جو ہے شادیوں کا نکہ نامہ جس طریقے سے دیتے کرتے تھے آج بھی وہی چلو ہے صرف جرہ ڈسپیٹ یہ چل رہا ہے کہ دو چار سال سے یہ خاضی لوگوں کا اپنیمنٹ نہیں ہوا ان کے سرٹیفیکٹ جو ہے ان کے دینے کے افتارات نہیں بلکے چل رہے ہیں میں اپنا خود بتاتا ہوں میری بیٹی کی شادی جو ہے آپ ہی جو ہے فیصل صدیقی صاحب کریں میرے کو یہ بات معلوم تھی کہ بھئی ان کے خضائص کا ڈسپیٹ چل رہا ہے تو اس کے باوجود بھی میں جو ہے ان سے اس لیے جو ہے میریج کروانا پڑا ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ کے لیے ریکارڈ رہتا ہے یہ بہت میں باتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کے سرٹیپیٹ جاری کرنے کے وجہ سے انہوں جو ہے ایکسپ نہیں کریں ایمیسے دپارٹمنٹ والے ایکسپ نہیں کریں جس کے وجہ سے میرے بیٹی کو باہر جانے کا موقع نہیں ملا بلکے لیکن وہ غلحاتا ہے میری بیٹی کی شادی بیٹے کی بھی شادی کرا میرے بیٹے کی بھی شادی کر رہا ہوں میرے بیٹے کی شادی ہونے کے بعد میں میرے بہو کا جو میرے سیٹیپیکٹ تھا وہ جو ہے سبیسٹر پاس جائے گئے ریجسٹریشن کر آیا کر آنکہ جو ہے میرے بہو کو جو ہے باہر بھیجا ہوں اگر ان کی سیٹیپیکٹ انویلیڈ رہتی تھی ان کا نکہ نامہ انویلیڈ رہتا تو میرے بہو آج باہر نہیں جا دی اب میرا یہ بتانا ہے کہ اتیات انکواری ایکٹ اگر پہلے ہی ریپیل کرے تو آپ یہ چھے میں نے پہلے کے پہلے جو آرڈر کرے میناٹری ڈیپارٹمنٹ والے آتیات انکواری ایکٹ ریپیل کرے بلکے یہ بھی غلط ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو میناٹری ڈیپارٹمنٹ والے یہ بتائے کہ آتیات انکواری ایکٹ کو ہم ریپیل کرے ہیں بلکے جو بتائے اس کو اگر چیلنج کرے تو یہ جو مسئلوں کا حل ہوتا ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خازیاں جو چل رہا ہے سلسلے سے میں ہمارے حساب سے اگر دیکھا گیا تو 15 سنچوری سے یہ جو ہے خازیوں کا خزایت چل رہا ہے غلطی کہاں پہ ہو گئی غلطی جیسے 1995 وقت میں اور 1954 کے وقت میں غلطی یہ ہو گئی کہ گرانٹس انکلوڈنگ مشلتو خدمات انکلوڈنگ گرانٹس بلکے جو آمینڈمنٹ لائے وہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی اب گرانٹس بولنے کے بعد میں خازیوں کو بھی جو دیئے سو زمین آتا ہے وہ بھی گرانٹس میں آتے ہیں تو تم اگر وقت فیکٹ میں آمینڈمنٹ گرانٹس کو اگر ملا کے کرے تمہارے کوئی اتنا بھی معلوم ہونا چاہیے تھا جو گرانٹس خازیوں کو دیا گیا ہے خازیوں کا ادارہ بھی جو ہے وقت بول کو خیال آتا ہے اور خازیوں کو جو ہے متولی کے ڈیفنیشن میں لانا تھا یہ کرنا تھا یہ نہیں کرنے کے وجہ سے آج پریشنیاں ہیں اور میں ابھی بھی یہ بتایا ہوں کہ جو ہے سیکشن ٹو آر کے تحت متولی کے ڈیفنیشن میں خازیوں کو کم از کم انکلوڈ کرو کرنے کے بعد میں جو ہے تمہارے کو خازیوں کا اپائنٹمنٹ ریموال اور ایشوان سب سیٹیپیکٹ سارے چیزوں کو ایک ترہا جو ہے ورک بورڈ کو رہتے ہیں اگر وہ چیز ایڈ نہیں کرنے کے وجہ سے سٹیٹ ورک بورڈ کو اس میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کرنا اگر کر رہے ہیں تو سب سے بڑی بے کوپی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اگر اس وقت بدنام ادارہ ہے تو کرناٹا کا سٹیٹ ورک بورڈ اس کے آفیسر اور منسٹر بھی جو ہے کتنے بدنام ہو گئے جس کے وجہ سے خازیوں کو پریشنی نیبل کے عام آدیوں کو بھی پریشنی ہو رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ یہ خزا ہے تو ویلیڈ ہے سرٹیفیکیٹ ویلیڈ ہے یا نہیں سرٹیفیکیٹ بھی ویلیڈ ہے اسی لیے تو جو لوگوں میں کنگویشن جو یہ کریٹ کیا جا رہا ہوں ہاں وہ کریٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنے بزنس کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے اب نماز میں بھی یہ سوچیں گے کہ وہ میریج آئے تو اس کی کا کتنا حسلی کرنا یہ میریج میں ہم کم کریتی ہے یہ خالی جو ہے دماغ میں یہ ہوتا ہے یہ ان کے عبادت میں جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہمارا وگ بورڈ اور کرناٹا کا سٹیٹ گورمنٹ بھی کر رہی ہے ایک بات دوسری بات جو اتنور کے خازیوں کے تعلق سے بتا ہے اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اتنور کے خازی کا اپائنٹمنٹ کے لیے وہ جو ہے اگر شروع سے خزائد کرتے آ رہا ہے جس کے پاس ان کے پاس پورا ریکارڈ ہے چالیس پچاس سال کا بھی ریکارڈ ہے تو ان کے لیے جو ہے کسی کورٹ کو جائے کے کوئی ڈگری لینا یا کوئی آہ سٹیٹ گورمنٹ سے اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی لیے بتا رہا ہوں سیم مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے اسی لیے بتا رہا ہوں جب خازی ایکٹ ایٹین ایٹی ریپیل ہو گیا اور اتیات انکواری ایکٹ ایٹین نائنٹین فٹی ٹو بھی جو ہے ریپیل کرے چھے میں نے پہلے بول کے بولے اب اس کے اس میں جو ہے کوئی سا بھی ایکٹ نہیں ہے لیکن سبچیٹوٹ ایکٹ جو بنا رہا تھا سٹیٹ گورمنٹ کو مسلم میریجز پرپارمنس اب مسلم میریجز انڈ ڈیزولیشن ایکٹ اگر کرتے تو اس میں جو ہے خازیوں کو اختیارات دیتے اپائنٹمنٹ اینڈ ٹرمینٹ کا اگر ایک سپریٹ رکھتے تو آج یہ پریشن یہ نہیں ہوتی تو یہ نہیں رہنے کے وجہ سے میرا یہ کہنا ہے کہ جو خازیوں کے لیے اب کوئی نیا آرڈر لینا یا جو ہے کوٹ کو اپروچ ہو کے کرنا یہ کوئی ضرورت نہیں ہے تھا کہ ان کیس اپ نان اپائنٹمنٹ اپ خازیز دی سکسیسر خازیز دیر بھائی ایٹ کانوٹ بی کنسیڈرڈ دیر نوٹ انٹائٹر ٹو ہورٹ دی آفیس آفیس آب خازیز تو اس صورت میں دی آر ڈیمڈ خازیز دی ہاو ٹو پرپرم دی آفیس آب خازیز اس کے لیے جو ہے نیا سی ڈکلیرےشن لیو نیا ایکٹ بناو نیا اپائنٹمنٹ آرڈر لیو ضرورت نہیں پڑتی دو ڈیشن لاشٹ ٹیم پہ آگئے دیکھیں ایک ڈیشن نائنٹین نائنٹی ٹو کا تھا جو میر میرا میر کچھ نام ہے وہ ڈیشن میں اور ایک نیا ڈیشن آیا ریسنٹلی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ متولی اگر چاہے تو اپنا سیکسیسر متولی کو آفائنٹ کر سکتا ہے تو کیوں ڈسکریمنیشن خازیوں کے لیے خازی جائے تو اپنے جو سیکسیسر کو ڈیریکٹ آفائنڈمنٹ کر سکتے ہیں اب اگر سیکشن ٹو آف وقفیک نائنٹین نائنٹی پائیو لیجے اس میں جو ہے متولی کین اپائنٹری سیکسیسر متولی ایک پراویجن اس میں ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ متولی ڈیٹ تو ری میڈیٹلی ویڈن تری مانس دی سکسیسر متولی شیل ڈیم فارم تو وہاں پہ آڈر لینے کی ضرورت نہیں بہتے ہیں اگر رجیسٹر میں لیکی ہے کہ یہ متولی مر جائے ہیں ان کے بدلہ یہ متولی جو ہے آپ کام کر رہے ہیں تو یہ سفیچنٹ تو یہ ڈیمڈ کلاوز جو ہے خازیوں کے لیے پہ اپلائی ہوتا ہے ان کے والی صاحب اگر پہلے جو ہے خزایت کر دیتے تو ان کے بعد میں سیکسیسر جو ہے انہوں ہی رہتے ہیں ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ جو اپنٹمنٹ لینا چاہیے کیونکہ ایکٹ ہی نہیں ہے ایک مثال آپ نے یہاں پہ سیدھے ہے کہ یہ بھی جو ہے میرا اپنٹمنٹ کرنا گورنمنٹ کو ڈیریکشن دینا بھولکو ریٹ کر رہے تھے ہائی کو ڈالے ڈیریکشن یہ دیے ریٹ آلو کر کے اگر ہو سکا کچھ ایکٹ ہے تو جو ہے اپنٹمنٹ کرو بھلکے آج تک وہ نہیں کر سکے کیونکہ ایکٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ جو سی پی سے میں انہاریٹ پاورز کوڈ کو آئے جو چاہے کر سکتے ہیں جہاں پہ کوئی خانون نہیں ہے تو وہ خانون بنا سکتے ہیں ویسا جو ہے گورنمنٹ کو انہاریٹ پاورز میں نہیں آتی ہے لیاز میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ہے اگر ڈیریکشن ڈاوا بھی دالے یہ بتا ہے کہ جو ہے hereditary where the hereditary khazis and the khazis appointed by the government by the Tershildar under the khazi act 1880 is not applicable and it is also repeal there by they cannot interfere in my administration of khazayat بول کے اگر بولے اور وگوڑ کو بھی بنایا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ وگوڑ کو بھی بنایا ہے بول کے نہیں ہے یہ بھی بات نہیں ہے کہ وگوڑ کو کبھی جو ہے ان چیزوں کو جو ہے آپ دیکھو بول کے نہیں بولے بول کے بھی بات نہیں ہے لیکن بات اگر یہ دیکھا گیا تو خانون میں اگر وہ گنجاش نہیں ہے تو وگوڑ کو اس سے بہت دور رکھنا چاہیے یہی صحیح جو ہے یہ ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم